موسیقی اسلام علیکم جی میں ہوں رشید بلوچ اس وقت آپ دنوں ٹی وی دیکھ رہے ہیں آج ایک تو بلوچتان اسمبلی میں جو میرا صد اللہ بلوچ اور آج ہی علی مدد جتہ کے درمیان جو تحقلہ میں ہوئی تھی بدقسمتی سے اس کا احوال آپ کو بتا دیں گے کہ یہ معاملہ کیوں شروع ہوا اور دوسرا آج ایک لسٹ آئی ہے جس میں بہت سارے لوگوں کے نام جو ہے وہ فورٹ شیڈول میں ڈالے گئے ہیں اس پہ بھی بات کرتے ہیں لیکن آگے بڑھنے سے قبل آپ نے ہمیں سبسکرائب کرنا ہے اپنا فیڈ بیک دینا ہے گھنٹی کا بٹن دبانا ہے اور ویڈیو ساتھ میں آپ نے شیئر بھی کرنا ہے سب سے پہلے جی اسٹارڈ لیتے ہیں فورٹ شیڈول کا دیکھیں فورٹ شیڈول پہ آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر عبدالوالک بلوچ سابی قدرالہ بلوچتان رہ چکے ہیں نیشن پارٹی کے سر برا انہیں بلوچتان اسمبلی میں پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کی انہیں کہا کہ کوئی تین ہزار کے قریب لوگ ہیں بلوچتان کے ان میں ایسے سیاستدان ہیں اس میں یہ آپ کے اسٹوڈنٹ آہ لیڈرشپ ہے اس میں بیو آئی سی کے لوگ ہیں اس میں جنرلسٹ ہیں اور سیول سوسائٹی کے لوگ ہیں ان کا نام جو ہے وہ فورٹ شیڈول میں شامل کیا جا رہا ہے تین ہزار انہیں کہا تھا کہ تین ہزار لوگ ہیں تو کل کے دن ایک لیٹر سامنے آئی تھی جس میں ایک اسٹنٹ پروفیسر ہیں عابد میر ڈگری کالیج میں وہ پڑھا رہے تھے پڑھا رہے ہیں بلکہ ان کا لیکچرہ رہے ہیں اسٹنٹ پروفیسر ہیں ان کا نام سامنے آیا تھا تو آج جو ہے ایک آرڈرش سامنے آئی ہے اس میں بہت ساری لوگوں کے نام ہیں جو میں آپ کو تھوڑا سا نا پڑھ کے میں سنا دیتا ہوں وہ میں نے کچھ پوائنٹ نوٹ کر لی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اچھا اس لسٹ میں بی او آئی سی طلبہ تنظیم اساتذہ دیگر سیاسی و سماجی کارکنان کے نام فور شیڈور میں شامل جس میں لسٹ آگئی ہے ان سب پر کل ادم بلوچ لیبریشن آرمی یعنی بی ایل اے کے ساتھ تعلق ہونے کا الرام ہے اچھا فیرست میں چیئرمن بی ایس او بالاج قادر مرکری سیکٹری جنرل سمند بلوچ مرکری سیکٹری اطلاع شکور بلوچ اس کے علاوہ بی او آئی سی کے رہنمہ بی بو بلوچ کے والد ہیں غفار کمرانی ان کا نام شامل کیا گیا ہے ایک اور ہیں اب ستار اولادِ حلداد اچھا بی او آئی سی کے جو سربراہ ہیں مہارنگ بلوچ صاحبہ ان کے بائی میر بلک شیر اچھا اس کے علاوہ جو ہے صحافی ہیں پروفیسرز ہیں انسانی حقوق کے کارکون یہ تمام جو ہے اس میں شامل ہیں اس میں گلزار دوست بلوچ کا نام بھی آ رہے کے ان کا نام بھی ہے ملہب اگر میں پوری لسٹ بتا دوں تو یہ آپ کا ویلوگ بڑا لمبا چھوڑا بن جائے گا تو بہت سارے ہیں تو یہ جس طرح کے ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب نے کہا تھا بالکل اسی طرح یہ لسٹ آمنے آ گئی ہے اچھا یہ جو لسٹ ہے میرے خیال میں فور شیڈول والا جو معاملہ اسٹارٹ ہوا ہے نا یہ ہوا ہے جو بلوچ ایک جیتی کمیٹی نے گوادر میں جلسہ کرنے کا جو اعلان کیا تھا اس کے بعد جو معاملہ سامنے آئے روڈ بلوکس اور درنے وغیرہ ہوئے اس کے بعد بالکلسطان حکومت نے ایک لسٹ بنائی اور اس لسٹ میں سے جو ہے آپ کا جتنے بھی ایک میں نے نام لیے ان کا نام شامل کیا گیا ہے اچھا آپ کو یاد ہوگا کل ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی سمیدین بلوچ کا ان کو امان جانا تھا اور امان جانے سے ان کو روک دیا گیا اس کو بتایا گیا کہ جی آپ کا جو نام ہے نا وہ کیا ہے ایکزٹ کنٹرول رسٹ پتہ نہیں کیا ہے اس طرح کا نام ہے اس میں ڈال دیا گیا ہے تو اسی طرح پہلی بار ہے میرے خیال میں اتنی لوگوں کا بالوچتان میں فورڈ شیڈول میں نام ڈالنا اور یہ جو ڈرکٹر مالی بالوچ صاحب نے جو آپ کو ایک مشورہ دیا تھا اس پہ میرے خیال میں عمل درامت نہیں ہوا اچھا جو بی ایس او کے ہیں یہ بی ایس او جو ہے آپ کا بی ایم پی سے ان کا اس بی ایس او کا تعلق ہے جیسے کہ سمن بلوچ ہو گئے ہیں یا باقی جو میں نے نام لیے ان کا یعنی بی ایس او کا چیئرمن بھی بالاچ قادر ان کا نام بھی شامل ہے بی ایس او پجرک کا میرے خیال میں بھی لوگ شامل ہیں اس میں تو اوہرال یہ صورتیار ہے ابھی اس کے لیے کچھ لوگ نے مجھے پوچھا کیا فورٹ شیڈول کیا ہوتا ہے فورٹ شیڈول دراصل میرے خیال میں میں نے اس کو اسٹیڈی صحیح نہیں کیا ہے فورٹ شیڈول بیسیکلی ان کے بارے میں ہوتا ہے جو ریاست مخالف ہوں اور اس کے لیے کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ جس شہر میں ہیں آپ کو اپنے ہی جو قریبی جو پولیس سٹیشن ہے آپ کو ڈیلی صبح جا کے اس پولیس سٹیشن میں حاضری دینی پڑتی ہے کہ میں اس شہر میں موجود ہوں اور ادھر ہوں اور اگر وہ تانہ جو ہے سمجھتا ہو کہ نہیں آپ کو دو بار حاضری لگانی ہے تو آپ صبح اور شام حاضری لگا سکتے ہیں آپ کو لگانا پڑے گا ملکہ آپ بونڈ ہوں گے بلکل پائے بند ہوں گے کہ آپ نے ڈیلی پولیس سٹیشن میں جانا پڑے گا آپ کو اور دوسرا اگر آپ کسی اپنے شہر میں جہاں آپ رہ رہے ہیں اس سے اگر آپ کسی اور شہر موو کریں گے ملکہ آپ کو ضرورت پڑ گئی سفر کرنے کی فرض کریں کوئٹہ سے آپ کو کراچی جانا پڑ رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ یہ کریں گے جو آپ کا متعلقہ تانہ ہے جس میں آپ حاضری دیں گے اس سے جا کے آپ کو اجازت لینا پڑے گا اور جواز دینی پڑے گی اور اس کو کنویس کرنا پڑے گا کہ میں جو جا رہا ہوں یہاں سے اگلے شہر وہاں پہ میرا کوئی جینی ہے کوئی کام ہے میرا اگر وہاں کا جو ہے آپ کا ایسے سمجھتا ہو کہ جی واقعی اس کو جانے دینا چاہیے تو وہ آپ کو اجازت ایک اینو سی آپ کو دے گا تب آپ جا سکیں گے ورنہ آپ سفر نہیں کر پائیں گے اگر آپ کو سفر کی اجازت مل بھی جائے تو آپ جس شہر میں جائیں گے جیسے کراچی آپ چلے گئے ہیں جو آپ جس وٹل میں آپ رہ رہے ہیں تو اس ایریا کیا جو قریبی پولیس تانہ ہوگا آپ کو وہاں پہ بھی جانا پڑے گا حاضری دینے کے لیے اور یہ بھی آپ کو ڈیلی جتنے دن آپ جس شہر میں رہیں گے اتنے دن آپ کو اس قریبی پولیس تانے میں جا کے آذری دینے پڑے گی اور جب آپ واپس اپنے شہر آ رہے ہیں تب آپ جا کے اسی متعلقہ تانے سے کہیں گے کہ جی میں آپ اپنے شہر واپس جاؤں گا تو اس طرح ایک تانے کا دوسرے تانے کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ رہے گا اور آپ کے آنے جانے کی پوری جو ہے صورتحال ان کو پتا ہونا چاہیے ایک سمپل میں نے آپ کو ایک طریقہ بتایا ہے اس کا جب فورٹ شیڈل میں آپ کا نام آئے گا اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کسی کے کیریئر کو دعو پہ لگانے کے لئے کہ آپ کسی کو جو ہے ایک مسلط تنظیم سے جوڑیں اور بہت بڑی بات ہے ایک عام بندے کے لئے تو بڑی پریشانی کی بات ہوتی ہے بلکہ یہ ایک پریشانی تو ظاہرے ہے ابھی ظاہرے کی حکومت نے جو لسٹ جاری کر دی ہے ممکن ہے کہ حکومت نے اپنی طریقے سے کوئی تحقیقات کی ہو اور ان کو کوئی کنفرم پتا چل گیا ہو کہ یار یہ بندے ہیں ورنہ یہاں پہ سیاسی بھی ظاہرے کی فیصلے ہوتے ہیں یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے ابھی ظاہرے کی جتنے لوگوں کے نام فورٹ شیڈل میں آئے ہیں ان کو ابھی اپنا معاملہ دارے عدالتوں سے ہی یہ خود کو کلیر کرنا پڑے گا تو عدالت کے علاوہ دارے آپ کو نہیں کر سکتے یہاں حکومت اگر ٹرمجے کے جی کہیں کسی کا نام غلط ڈال دیا گیا ہے تو یہ حکومت بھی کر سکتی ہے کہ آپ کا نام جو فورٹ شیڈل سے نکال سکتی ہے اب آتے ہیں جی یہ جو بلوشتان اسمبلی میں جو اپیسوڈ ہوا بڑا میرے خیال میں بڑا دلخراش ہے اور یہ ہونا نہیں چاہیے ہوا ہے کہ دیکھیں اسد بلوشت صاحب نے پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کی انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں یہ آپ کا کوس گارڈ ہے جہاں اتل پہ انہوں نے اپنا کافی ٹائم سالوں سے لگائے ہوا ہے اس پہ انہوں نے بات کی ایف سی کے چیک پسٹوں پہ بات کی انہوں نے کہا کہ جی مریض جاتے ہیں تب بھی ان کو روکا جاتا ہے کوئی مسافر جا رہا ہوتا ہے گھنٹوں اس کو روکا جاتا ہے اور انہوں نے اپنے بات میں کہا کہ جی یہ زیادہ تر جو ہے اس روڈ پہ بلوشت اور پشتوں سفر کرتے ہیں ان کی زیادہ تظلیل ہوتی ہے تو جیسے ہی اسد بلوشت صاحب نے اپنی سپیچ ختم کی تو آجی علی مدد جتک صاحب نے ان کو جواب دینا تھا ان میں علی مدد جتک صاحب ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ پانچ سال حکومت میں رہے تو کیا کیا اور اس طرح انہوں نے بات کی اور یہاں پہ میرے خیال میں تلق کلامی اس ٹیم شروع ہوئی جب علی مدد جتک صاحب نے کہا کہ آپ تو پانچ سال حکومت میں رہے تھے اور یہ سستی شہرت جو ہے آپ لوگ حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ بلوشت اور پشتون وغیرہ یہ لفظ میرے خیال میں علی مدد جتک صاحب کو تھوڑا سا ہی نہیں لگا کہ بلوشت پشتون کیا ہے تو اس پہ پھر جب یہ بات کہی تو حاصل بلوشت صاحب کو تھوڑا سا ظاہر ہے آرشو گئے ہیں تھوڑا سا لیکن یہ معاملی بات ہے کہ ایک بندہ جواب دے رہا ہے توڑا سا معاملی سی بات ہوئی آرشو گئے ہیں یار یہ لیکن تہذیب کو بھی دائرے کے اندر تہذیب کے دائرے کے اندر ریکھیں جواب دونے ہوتی یہ معامل ہوتا ہے اسمبلیوں میں تلقلامی ہوتی ہے وغیرہ ہوتی ہے لیکن اس طرح نہیں ہوتا گالم گلوش نہیں ہوتی لیکن بعد میں جو جملوں کا تبادلہ ہوا یقیم آنے ہم کئی سالوں سے اسمبلی کور کرتے ہیں آج کل ظاہر ہے کہ تھوڑا کم جانا ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے میں اپنی ذات کی بات کرتا ہوں میں بڑا کم اسمبلی جاتا ہوں کور کرنے کے لئے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں کوئی مقصد کی بات اسمبلیوں میں نہیں ہوتا یہ دو ٹینیورٹ تو ایسے گزرے ہیں گزشتہ پانچ سال کا اور یہ جو جا رہا ہے ذریعہ کہ سیاسی لوگ نہیں ہیں وہاں پہ سیاسی لوگ بیٹھے ہوئے نہیں ہیں کہ آپ کوئی سیاسی بات کریں گے کوئی پوائنٹ آف آرڈر ہو کچھ بھی ہو اگر کوئی قرارداد اگر پیش کرنا ہو اس پہ ایک منطقی اور مدلل بات ہوتی نہیں ہے اور سنجیدگی ہوتی نہیں ہے اسی لئے مجھ سمیت بہت سارے جو سینئر صافی ہیں کوئیٹا کے وہ نہیں جاتے وہ ریپورٹر ظاہر ہے کہ ایک خبر ہے اس کو کور کرنی ہوتی ہے ٹی وی چینل تو ویسے بھی اس طرح کے جو اجلاس وغیرہ ہوتے ہیں ان کو کور نہیں کرتے چلاتے نہیں ہیں باقی آپ کا جو سوشل میڈیا ہے یا آپ کے جو مقامی یا جو نیوز پیپر ہیں ان میں خبر چلتی ہے تو لوگ کچھ لوگ جاتے ہیں جو ان کا جواب ہے لیکن دیکھیں غیر چندی سنجیدی کا یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کو پراپر کوئی سنجید ہے جنرلس جا کے کور بھی نہیں کرتا ایک وجہ ہے اس کی اب جب اس طرح کے جو صورتحال پیدا ہوتی ہے اب میں اس میں کس کو گلٹی میں کیا کہوں کون غلطی پر ہے میں کہوں اسد بلوش صاحب غلطی پر ہے یا آج ہی علی مدد جتک صاحب غلطی پر ہے دونوں دوست ہیں دونوں سے سلام دعا ہے دونوں سے رابطہ رہتا ہے ابھی میں ایک طرف لیکن یہ ہے کہ دیکھیں ایک اصول کی بات ہونی چاہیے ناراضی کی علاوہ اصول کی بات یہ ہے کہ اگر علی مدد جتک نے سپیکر کی طرف مخاطب تھے انہوں نے بات کی تو اسد بلوش صاحب کو حسلے سے کام لینا چاہیے تھا ان کو ملکہ ٹو دی پوائنٹ جواب نہیں دینا چاہیے تھا اگر اس کے بعد ان کو جواب بھی دینا چاہیے تھا تو اسمبلی رول یہ ہے کہ آپ نے جو ہے چیئر کو یعنی کہ سپیکر کو مخاطب کر کے بات کرنا ہے دیکھیں یہاں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بات ایک ایم پی اے کی بات دوسرے کو پسند نہیں آئے وہ ڈائریکٹ مقالمہ کرتے ہیں وہ چیئر کی طرف دیکھتے نہیں ہیں تو اس وجہ سے بدمذرگی پیدا ہوتی ہے میرے خیال میں اسد بلوش صاحب کو تھوڑا سا ادھر نا تھوڑا اپنا حوصلہ کنٹرول کرنا چاہیے تھا تو شاد یہ نہ ہوتا اور دوسری بات علیمت جتک صاحب دیکھیں وہ بھی ہمارے دوست ہیں لیکن غلطی ان کی بڑی ہے اسد بلوش صاحب سے اگر ایک بندے نے آپ کو ٹھوکا بھی بیچ میں تو یہاں تہذیب کے اندر کیا بات کر رہی یہ کیا بات ہوئی کیا بلوش نہیں ہے میں ڈی این اے کرواؤں گا کیا بلوش سرٹیفیکٹ آج ہی علیمت جتک کے ہاتھ میں ہے کہ وہ لوگوں کو سرٹیفیکٹیں بانتا پرے آج ہی کمال کی بات کرتے ہیں اور یہ پہلی بار نہیں ہے آج ہی علیمت جتک صاحب نے اس سے پہلے مورنہ ادھات الرحمان صاحب کو گندی گالیاں دی اسمبلی کے اندر یہ کوئی تہذیب ہے یار آپ خود مطلب میں آپ خود کو بلوش کہتے ہو کیا بلوش تہذیب میں گالیاں ہیں مجھے یاد ہے میں شاید اس کو میں نے کوٹ کروں یا نہ کروں توڑی سے ذریقبائلی ایش ہوئے اس کو میں ہوا مطلب دینے نہیں چاہتا ایک ایم پی اے کو کسی جنرلیس نے پوچھا کہ آپ کا مخالف ایم پی اے بلوشتان اسمبلی کے اندر بیٹا ہوا ہے یہ وہ ٹیم تھا جب دوہزار آٹھ کو نیا نیا جو ہے یہ حکومت پیپل پارٹی کی بنی تھی مرکز میں اور یہ کافلی کی حکومت ختم ہو گئی تھی اور سندھ میں بھی پیپل پارٹی کی حکومت آئی تھی آپ کو یاد ہوگا ارباب غلام رہیم تھا کیا نام تھا ان کا وزیرالہ اس پر پیپل پارٹی والوں نے مون پہ اس کا سیاہی پینک آتا اس کا مون کالا کیا تھا یاد ہوگا جو پرانے جنرلیسٹ ہیں پرانے لوگ ہیں ان کو یاد ہوگا تو ذہرہ کہ یہ بھی تو کوئی پارلیمانی تحضیب کے اندر کوئی کام تو نہیں ہے نا آپ اپنے مخالف کا مون جا کے جو ہے کالا کرو اس کو جوتا مارو یا ان کے مون پہ جو ہے سیاہی پینکو اسی تناظر میں جنرلیسٹ نے بلوشتان کے ایک ایم پی اے سے پوچھا کہ جی آپ کا ایک مخالف اسمبلی میں بیٹھا ہے تو کیا ادھر بھی کوئی جوتی موتی کوئی مون کالا کرنے کا کوئی تو اگر ہو گیا تو اگلے ایم پی اے نے کہا کہ جی بلوشتان کی روایت میں مون کالا کرنا جوتا پینکنا نہیں ہے اگر خدا نہ خواستہ اگر ایسا کچھ ہوا تو پھر دیان پہ گولیاں چلیں گی ہمارا ایک یار کلچر ہے ہم فخر کرتے ہیں ہم ادھر بیٹھتے ہیں اس اسمبلی میں آج بھی تو بلوشت کے سرٹیفکٹ بانٹے جا رہے تھے نا اور بلوشت کدھر تھی ایک کلچر ہے آپ کا یہ ملم میں نے اس سے پہلے دیکھیں آپ کئی اسمبلیاں گزری ہیں کئی اسمبلیاں گزری ہیں شدید ترین مخالف ایک دوسرے کے سامنے جو ہے انہوں نے ایک دوسرے ایک پر تنقید کی ہے اس طرح تو نہیں کی ہے تم بلوش نہیں ہو تم ایجنٹ ہو تم فلانا ہو تم یہ ہو ڈی اے نے کرا لیتے ہیں اور مطلب آج کے بعد آج ہی اہلی مدد جتک سے جا کے سرٹیفکٹ لینا پڑے گا کہ جی میں بلوش ہوں مجھے آکے سرٹیفکٹ دے دو یار اللہ کو مانو یار یہ کیا کیا ماحول بنا رہے ہیں آپ لوگ بلوشتان اسمبلی میں مجھے یقین کریں یہ صرف میں آپ کو یہ بات بتا دوں یہ صرف کوئی یہ نہیں سمجھے گا باہر کا بندہ دیکھے گا کہ جی اسمبلی میں وہ ایزے ہول وہ ہمیں ایزے بلوش پشتون ہمیں پر کہیں گے کہ یار ان کے تازی بھی یہی ہے یہ بھی اس طرح غالم گلوش کرتے ہیں ویسے یہاں کہ بڑی باتیں کرتے ہیں اس سے پہلے یقین کریں ہمیں ہنسی آتی تھی ہم مزاک اڑھاتے تھے ان لوگوں کا جو قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی نون لیگ والے ایک دوسرے پہ جو ہے جملے کھستے تھے جملے بازیاں کرتے تھے میراسیوں کی طرح ابھی میراسی تو ادھر بلوشتان میں بھی پہنچ گئے ہیں کیا پھر یہ میں آپ کو بتا دوں یار میں نے میں سب سے زیادہ میرے خیال میں تنقید پیپل پارٹی پہ کرتا ہوں سب سے زیادہ پیپل پارٹی کا میں ایک چیز میں اس کو میں کریڈٹ دینا چاہیے انہوں نے کبھی کسی پہ ذاتی اٹیک نہیں کیا ذات پہ کبھی اٹیک نہیں کیا سندھ اسمبلی میں آپ دیکھیں کبھی آپ دیکھیں کہ کسی نے کسی کو کہا کہ تم سندھی نہیں ہو یا تم فلانا ڈوم ہو تم لوڑی ہو تم فلانا ہو میں اوریجنل بلوچ ہوں یا میں اوریجنل سندھی ہوں کسی نہیں کہا قومی اسمبلی دیکھیں مجھے قومی اسمبلی میں قادر پٹیل کی تقریر پہ توڑا اعتراض رہا ہے ہمیشہ وہ جو مراہ سعید وغیرہ جو تو تقاریر کرتے تھی بتمیز آنا وغیرہ لیکن ادھر بھی آپ دیکھیں قادر پٹیل جب وہ مانی خیز جملے ضرور کہتا تھا وہ گالی نہیں دیتا تھا مانی خیز ٹھیک ہے ملہبہ ہر الفاظ کا چناؤت کرتا تھا ضرور کرتا تھا یہاں پہ یار اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بھئی اسد بلوش تو سپیکر کو کہہ رہے ہیں وہ کوش گارڈ کی بات کر رہے ہیں آپ کا علی مد جتک صاحب تو وزیر داخلہ نہیں ہے جو سمجھیں کہ جی میں میں اس کا جواب آپ کیوں جواب دے رہے ہو آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے آپ بائے بند ہو اپنی ڈپارٹمنٹ کوئی سوال آئے گا آپ اپنے ڈپارٹمنٹ کا جواب دے نا آپ نے تو پورا بلوشتان کی کابینہ کا تو دھما تو نہیں اٹھایا ہے یہ ایک فضول کی ایفیشنسی ہے خود کو نمائن کرنا ہے ابھی یہ نہیں مجھے پتا کہ آجی صاحب خود کو کدھر نمائن کرنا چاہ رہے ہیں جہاں کرنا چاہ رہے تھے وہاں پہ تو کامیابی مل گئی اگر یہ کوئی کہتا ہے کہ میں جا کے میں ایک جنرلیسٹ ہوں صافی ہوں اگر کوئی مجھے کہے کہ تم بلوش نہیں ہے میں اس کو موں پہ کیسے نہیں ہے کہ تم سرٹیفیکٹ بڑھ اور تم ہوتے کون ہو کوئی جو ہے مذہب کا سرٹیفیکٹ لے کے جو ہے میں گم رہا تھا ہم اس سے تنگ تھے ابھی جو ہے قومیت کا سرٹیفیکٹ یہ لوگ بیچتے ہیں میرے خیال میں وزیراعلیٰ صاحب نے یہ اچھا کیا کہ آخر ٹیم آکے توڑے سے صلاح صفائی کر لی اور یہ پھر کل ریکارڈ کا حصہ تو بن گیا یہ ٹھیک ہے اسمبلی کے ریکارڈ کا حصہ نہیں بنائے یہ معاملہ لیکن پبلک ہو گیا تو ریکارڈ کا حصہ ہے آج کے دور میں چھوٹی سی چھوٹی بات جو ہے نہیں چھپائی جا سکتی اب یہ جو ویڈیو وغیرہ بن گئے یہ تو وزاروں لاکوں لوگ اس کو دیکھیں گے اور آپ کے بارے میں کیا سوچیں گے بلوشتان اسمبلی میں اسی لیے سیاسی کلچر نہ ہونے کا سب سے بڑا نقصان ایسا ہوتا ہے یہ جو ہو رہا ہے یہ سیاسی کلچر نہ ہونے کی وجہ ہے اگر یہاں پہ سیاسی کارکن علنگ کے بہت سارے لوگ خود کو کہتے ہیں جی ہم پرانے جالے ہیں پرانے کارکن ہیں پارٹیوں کے ایک میچی اور کارکن ایک سنجیدہ کارکن کبھی بدتمیزی نہیں کرتا یاد رکھیں پھر وہ تربیت ہی نہیں ہے اس پارٹی نے آپ کو تربیت ہی نہیں دیے کہ آپ کسی کو تہذیب کے اندر جواب دیں کل تکیل اجازت دیں اللہ حافظ